آج ہم مین تارک روڑ میں کھڑے وہ میں ایک سروے کرنا چاہ رہے کہ آیا سین گوررمنڈ کو تیس تارک جو فیصلہ ہے اسکول بن کرنے کا اس کو کھولنے چاہیے یا نہیں کھولنے چاہیے تو عوام کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے میں ہم پوچھنا چاہیں گے ہم سب دوستوں سے کہ کیا وجوہات ہے اور کیوں نہیں کھولنے چاہیے ہم عوام کی رائے جاننا چاہیے ایک اور دوست آگے ان سے ہم سوال کریں گے کیا سندھ گورمنٹ جو سکول بن کیے وہ کلنے چاہیے اور بھی بن کرنے بیسکلی تو بچے بلکل خراب ہو گئے ہیں کیونکہ بچوں کو تعلیم جب تک نہیں ملے گی نا گروں میں بیٹھ بیٹھ کے بچے بہت تک آگے چکے ہیں ہم تو سندھ گورمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ سکول کم از کم کھولیں تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں تمام بچے تباہ ہو گئے ہیں ویسے بھی ہم سندھ والے ویسے بھی تباہ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ تو تعلیم ہی نہیں ہے اور مزید سندھ والوں کی یہ کوشش ہے ایسے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جو انپڑھ ہیں بلکل اسمبلی میں آکے گالی گلوچ کر کے چلے جاتے ہیں وہ ہم بے بس ہیں اور ہم خواہش کریں گے کہ تمام وزیر آلہ سے کہ سندھ کے سکول کھول دیا جائے تاکہ بچے پڑھ لکھ کے آگے نکل سکیں سندھ گورنمنٹ تو اس بات پر زور دے رہی ہے کہ بھائی سکول بند ہونے چاہیے لیکن وہ خود عمل درامت نہیں کرواری تو اس پر کیا کہتے ہو عمل درامت میں وہ ناکام کیوں نظر آرہی ہے بیسیکلی وفا کا اٹھاروی ترمیم میں یہی تو مسئلہ کر دیا کہ سندھ حکومت کے اوپر اکتیارات آگئے ہیں وہ وفا کو کسی طریقے سے ناکام کرنا چاہ رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ سے تھوڑا سا دباؤ ڈالیں اور اسکول کو کھولیں تاکہ ہمارے بچے پڑے لکھے آگے نکلیں ہمارے پاس ایک اور دوست آگے ان سے پوچھیں کہ سندھ گورنمنٹ دے جو سکول ابھی تیس تاریخ تک بن گئے کیا آپ کے رائے میں یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے سندھ گورنمنٹ کا کون سا فیصلہ درست ہے مجھے یہ بتاؤ آپ کوئی ایک فیصلہ بھی درست نہیں ہے بچوں کی تعلیم کو تو میرے خاصل یہ دوسرا سال ہے چلو ایک سال سمجھ آتا ہے کہ کرونا تیزی میں تا نیا نیا آتا بچوں کی اب چلو بند کر رہے نا کرو مسئلہ نہیں مگر ایک بات یہ نا تھوڑی فیصلوں میں بھی تو ریاد کر رہے نا کچھ پرائیوٹ اسکول کو اسٹریکشن دے کچھ گورنمنٹ اسکول تو چلو گورنمنٹ اسکول دے پرائیوٹ اسکول اسٹریکشن دے جب بند ہو رہی ہے جتنے میں نے بند ہے فیصل آپ تو کر دیں فل نہیں آپ دو کہتے فیصل ہم پوری بڑھ رہے ہیں میرے تین بچے ہیں یہ تو نہیں دو بچے میں فیصل پوری بڑھ رہا ہوں اب بچے اسکول نہیں جا رہے آن لائن پڑھائی آپ کو کیسے لگی صحیح یا غلط ہے کیونکہ وزرعالہ صاحب تو کہتے ہیں کہ آن لائن پڑھائی کرنی چاہیے بچوں کو چھوٹے بچے پڑھ سکتے آپ کے چھوٹے بچے میرے بھائی آن لائن پڑھائی بچے کیا پڑھیں گے چھوٹے بچے کیا پڑھیں گے بتاؤ وہ موبائل سے کیا آن لائن ہمیں ساتھ بیٹھنا پڑھتا ہے اور آن لائن ہم ان کو سمجھے سمجھے کیا سمجھیں گے وہ اپنی جان چھوڑا دیتے ہیں اسکول والے آن لائن آن لائن پڑھائی نہیں ہے کوئی بچوں کے لئے بس جان چھوڑانا ہے کہ فیصل پڑھ رہے ہو تو یہ آن لائن دس دن کی کلاس دیتی آپ کی فیصل پوری ہو گئی اب بند ہو یا کھلی ہو یہ سن گورنمنٹ جانے اور ہم اسکول والے جانے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں فیصل بڑھنی ہمیں وزیراعہ صاحب کو ایک سیکنڈ میں ایک جواب دو کہ وزیراعہ صاحب کو کیا اقدامات کرنی چاہیے وزیراعہ صاحب کو ایک اقدامات کرنا چاہیے چلو آپ کو بند کرنا آپ کریں مگر اسکول فیصل آپ کروا دیں جب تک بند ہے کم از کم چلو فول نہیں کروا سکتے آپ کرو کچھ تو آسانی ہو نا کچھ تو آسانی ہو نا چلو ہم کرونا میں ساتھ دینے ٹھیک ہے مگر آپ فیصل تو عادی کریں کچھ پبلک کو تو ساکھ دیں ایسے تو نہیں ہوتا نہیں تینکی دوست اور دوست آگے اس سے رائے معلوم کرے گا سندھ گورنمنٹ کو جو سکول تیس تاریخ تک بند کیے کیا یہ اس کو کھولنے چاہیے اور مزید ایکسٹرین کرنے چاہیے ان کو کھولنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہمارا معاشرہ ویسی اتنا بڑا لکھا نہیں ہے تو یہ ہے کہ اگر کھولیں گے تو بہتر ہوگا ونہا آپ دیکھیں نائن میٹرک کے بچوں نے پیپر دی ہیں بچوں نے اور سارے ایسی پاس ہیں اور آن لائن پڑھائی کیا ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے سارے بچے کھیل کت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو کھولیں اور ہمارے آگے سے آگے مستقبل کے لیے آگے چلے تینکیو جب ہمارے پاس ایک دوست آگے ان سے پوچھے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو سکول بن کی تیس تاریخ تک یہ فیصلہ صحیح کیا یا غلط کیا ہے نہیں اسکول تو کھلنے چاہیے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے بچے داری سی بات ہے مہباب بھی پریشان ہو گئے ہیں اور بچے بھی پریشان ہو گئے ہیں بلکہ بچے اب خود چاہتے ہیں کہ اسکول کھل جائیں دیکھیں اس سے تعلیم کا نقصان ہے جو بھی ہے آپ ایس او پیس کے ساتھ کھولیں اسکول ایک بات 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 آپ سندھ گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہیے ہوگی کیا عمل درامت کرنے چاہیے بہت کچھ ہو گیا بہت ہو گیا اب ایس او پیس کے ساتھ کم سے کم لائے عمل بنائے بچوں کی پڑھائی بڑی متاثر ہو رہی ہے دیکھیں اگر آن لائن آن لائن اگر آپ نے چلانا ہے تو آن لائن سے ویسی پڑھائی نہیں ہوتی ہے جیسی ہونی چاہیے ویسی پڑھائی نہیں ہو پاتی بہت سی جگہوں پر لیڈ گئی ہوئی ہے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کئی نیٹ رکا پھائی کسی کے پاس فسلیٹی آویلیبل نہیں ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ کافی ہو گیا اب اسکول کھلنا چاہیے شکریہ بابی کڑی بھی ان سے پوچھیں کہ بچوں کو خود پڑھا رہی ہوتی گھر میں آن لائن کلاس کے ساتھ بیٹی ہوتی وہ ٹیچر کے ساتھ وہ بھی دیکھ کلا رہی ہوتی اور آن لائن سیشن لے رہی ہوتی تو ان سے پوچھیں کہ بچوں کی پڑھائی کس طرح ہو رہی ہے آن لائن میں میرے خیال میں آن لائن کلاسز میں بچے اتنا فوکس نہیں کر پاتے جتنا وہ لائی کلاسز میں کر پاتے ہیں فیس ٹو فیس کلاسز زیادہ بیٹھا رہے ہیں کام ان کو سمجھ میں آتا ہے بچوں کو سمجھ میں آتا ہے ان کو سمجھانا بڑھتا ہے بہت زیادہ فوکس کر کے ہمیں سمجھانا بڑھتا ہے بچے کو ان کو آن لائن تیچر اس طرح نہیں بتا پاتی ہیں بچہ کیا ہم سٹیک کر رہا ہے تو وہ پیرنٹس کو بیٹھ کے دیکھنا بڑھتا ہے تو آپ وزریالہ صاحب سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ سکول تیس تاریخ آپ کھلنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے بہت نہیں ہو گیا میرے خیال میں کھلنے چاہیے ایسو پیس کے ساتھ کھول دیں بچے تاکہ صحیح طرح سے تعلیم حاصل کریں تینکیو سو مچ تینکیو سر جی ہمارے پاس ایک اور انکل ہے ان سے سوال کریں کہ جی وزریالہ صاحب نے جب تیس تاریخ تک فیصلہ کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا سکول بند کرنے کا السلام علیکم یہ سکول غلط بند کر رہا ہے کھولنا چاہیے وزریالہ صاحب نے غلط کر رہا ہے بچے پریشان کرتے ہیں ماں باپ کو گھر کے اندر بچے جاتے ہیں تو ماں باپ کو سہولت ہوتی ہے لیڈیز کھانا پکا سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے اب انہوں نے اور مشکل سے مشکل کر رہا ہیں اس سے پوچھے ہم وزریالہ صاحب کہتے ہیں آن لائن پڑھائی ہو رہی تو آن لائن آپ کے بچے پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو اپنے پڑھ رہے ہیں ان کے بچے ان کے تو پڑھنا ہے پڑھنا برابر ہے غریب کے بچے کیسے پڑھیں گے جاتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے بچوں کو بھی ان کو بھی ان کو روی سمجھ میں آ رہا ہے چلے شکریہ ہیں جی آپ نے دیکھا عوام کی رائے آپ نے سنی کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ لائیب کلاسیں نہیں ہونی چاہیے آن لائن کیونکہ بچوں کی بہت زیادہ ڈسٹرپن ہو رہی اور ان کو پڑھائی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی وجہات یہی ہے کہ لائیب کلاسوں کے بہت مشکلات کے ساتھ سامنا کرنا پڑھ رہا ہے خدارہ سن گورنمنٹ کو اور وزیراعہ مراد علی شاہ کو اس فیصلے پر نظر سانی کرنے چاہیے اور تیس تاریخ کو لازمی سکول گولنے چاہیے سب عوام کی ڈیمانڈز آپ نے خود ہی سنی شکریہ میں آپ کا وز دعوت خان آپ کے ساتھ تینکیو سو مچ